اسلام علیکم اور اس کو میں نے گریس کر کے اس کے نیچے بیکنگ پیپر لگا لیا ہے پین آپ کا تیار ہو جائے تو اب آ جاتے ہیں اس کے بیٹر کی طرف اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے انڈے تین ادد میٹیم سائز کے اور ان کو روم ٹیمپرچر پہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چھٹکی نمک اور نمک ڈال کر اب آپ نے اس کو بیٹ کرنا شروع کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے یا اتنی دیر تک جب تک کہ یہ اچھے فلفی ہو جائیں بلکل جھاگ سین کی بن جانی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھ ایسا کی کنسسنسیز کی ہونی چاہیے اس طرح سے فلفی جب انڈے ہو جائیں تو اب میں اس میں شامل کروں گی ونیلہ شگر آدھا جائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں چلی جائے گی چینی ایک سو بیس کام میں ڈال رہی ہوں لیکن آپ اس کی مقدار کو اتو پچاس کام تک کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چونکہ ہنی آلمنٹ کیک ہے تو شہد تو لازمی جائے گا شہد کی مقدار بھی آپ دو سے تین کھانے کے چمچ کر سکتے ہیں اگین اپنے ٹیس کے حساب سے میں نے اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ استعمال کیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی پگلا ہوا مکھن اور یہ آپ لیں گے ایک سو پچاس کرام اور اس کو آپ نے انسالٹڈ لینا ہے سالٹڈ نہیں لینا یہ ساری چیزیں ڈال کر اب آپ نے اس کو دوبارہ سے مکس کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کریں گے آپ اس کو تاکہ چینی بھی جو ہے اس میں مکس ہو جائے اب باری آ جاتی ہے ڈرائی انگریڈینٹس کی یہاں پر میں پاس ہے پسے ہوئے بادام یہ میں نے لیے تھے ستر گرام اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی میدہ اس کو میں نے پہلے سے چھان لیا تھا یہ جائے گا اس میں ایک سو تیس گرام بادام جو ہیں وہ آپ نے سمپل کسی بھی چوپر میں ڈال کے ان کو باریک بیس لینا ہے اور بیکنگ پاوڈر اس میں جائے گا تقریباً آدھا ٹیبل سپون اور یہ ڈال کر آپ نے اس کو ایک سپیچلا کی مدد سے مکس کرنا ہے اس تیج پر آپ اس کو بیٹ نہیں کریں گے اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرتے ہوئے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے اس کو اور اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بیٹر تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے گریس پین پہلے سے کر کے رکھا تھا اس کے اندر آپ نے یہ سارے کیا سارا ڈال دینا ہے اور اس کو ڈال دینے کے بعد آپ اس کو دو تین مرتبہ یوں ٹیپ کیجئے تاکہ جو ببلز ہیں air ببلز وہ نکل جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو یوں سمودھ کر لیجئے اوپر سے تاکہ جب یہ پھولے تو evenly پھولے اس کے بعد جب آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تو اوہن آپ کا پری ہیٹ ہونا چاہیے 200 degree centigrade پہ اور آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے depend کرتا ہے اوہن کے اوپر میرے اوہن میں اس کو 20 منٹ ہی لگے تھے اور 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس تیج پر آپ نے اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے زیادہ نہیں اور جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس فارم میں سے نکالنا ہے بہت آسانی سے نکل آئے گا کیونکہ ہم نے پین کو گریز کیا ہوا تھا اس کو نکالنے کے بعد اب ایک دوسری پین میں آپ اس کو ڈال لیجئے آپ چاہیں تو اسی پین کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے کھلا والا استعمال کیا ہے اور اب آپ نے اس کو اپسائی ڈاؤن رکھنا ہے یہ رکھ کے اب آپ نے ایک کھانے کا چمچ مکھن ڈالنا ہے ایک پین میں اس کا جو ہم نے ٹاپنگ بنانی ہے یہ اب اس کی ریسپی ہے اور یہ ہلکا سا پگل جائے تو میں اس میں ڈالوں گی شہد ایک سے دو کھانے کے چمچ اگین یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کی مدد سے بادام جو ہیں وہ ٹاپ کے اوپر چھپکیں گے بھی اس کو آپ نے ہلکی فلیم پہ پکانا ہے جب تک کہ یہ پگل جائے اور جب اس تاکیس کی کنسیسنسی ہو جائے تو اب میں اس میں ڈالوں گی چھلے ہوئے بادام میں نے ایک سو بیس کلام لیے ہیں ان کو میں نے بھگو دیا تھا اور بھگونے کے بعد ان کو چھیل لیا ہے اور آپ کوشش کریں کہ یہ ثابت ہی رہیں آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس مکھن اور شہد کے آمیزے میں پکانا ہے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور ان میں سے خوشبو آنے لگے آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے تیز آنچ پر آپ اس کو نہیں کریں گے اور چمچ آپ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایونلی ہو جائیں اس کے بعد یہ جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے بادام کا یہ آپ نے اپسائی ڈاؤن جو کیک رکھا تھا اس کے اوپر آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے سارے کا سارا یہ دیکھیں اس طریقے سے برابر آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے اور چونکہ ہم نے شہد ڈالا ہے تو یہ اچھا اس کے اوپر چپک بھی جائے گا اب آپ نے اس کو دوبارہ سے بیک کرنا ہے 200 رکی سنٹی گریٹ پر اتنی دیر تک جب تک کہ باداموں کے اوپر کلر آ جائے اور یہ سنہری ہو جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ڈپینڈ کرتا ہے اون کے اوپر میں نے اس کو دس منٹ کے لیے کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر اس کے اوپر آ گیا ہے زبردستہ یہ ہنی آلمنٹ کیک تیار ہے اب انٹ پہ آپ نے ایک سے دو کھانے کے چمچ شہد دینا ہے اور برش کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر اور اس کی سائٹس پہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور یہ پروسس آپ گرم گرم کیک کے اوپر ہی کریں گے اسی طرح سے یہ اچھا سا اس کے اوپر لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو چاہے تو گرم سرب کریں چاہے تو تھنڈا کر کے کریں چائے اور کافی کے ساتھ تو بہت مزیقہ لگتا ہے اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پرس کرنا مت پھولیں ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اور ایک نئی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی